اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارک سبا آیت نمبر پندرہ سے آیت نمبر بائیس بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لسبئن في مسكنهم آیت جنتان عن يمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشكروا له بلدة طیبت ورب غفور فا اعرضوا فا ارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل ذلك جزیناهم بما كفروا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ بَيْنَا اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ وَمَزَّقُنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْ ذَا فِي شَكَ وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اپنے قدرت کے مظاہروں کو بیان کرتے ہوئے ان موجزات کا ذکر کیا جو جناب دعود علیہ السلام کو دیئے گئے تھے اور پہ جناب سلمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا اب اس صفحے پر ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلہ سبا کا ذکر ہے یمن کا وہ اس قبیلہ جس کے نام پر اس سورے کا نام سورہ سبا پڑا ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ قَانَ لِسَبَعِن فِي مَسْقَنِهِمْ آَيَا یقیناً قوم سبا کے لئے ان کے مساکن میں یعنی ان کی بودھ و باش ان کے رہنے کی جگہ جہاں پر وہ لوگ آباد تھے نشانی تھی جنتانِ اَنْ يَمِينِ وَشِمَالِنْ باغات تھے دائیں اور بھائیں اب یہ باغات کا ایک سلسلہ تھا جو ان کے دائیں اور بائیں یعنی علاقے کو پوری طریقے سے کور کیے ہوئے تھا اور طول طول طویل ایک پہ اس کا رقبہ تھا میلوں پر پھیلا ہوا قلو میں رزق رب بکم کھاؤ اپنے رب کا رزق وشکرو لہو اور اس کا شکریہ دا کرو یہ تو خود پروردگار عالم کی نائتیں ہیں کہ جو زبان حال سے یہ بول رہی ہوتی ہیں کہ اپنے رب کا رزق استعمال بھی کرو اور اس کو شکریہ دا کرو مگر یہاں پر یہ بھی خوال ہے کہ انبیاء کو جو مبوس کیا گیا تھا تو کسی نبی نے ان سے باقاعدہ یہ پروردگار عالم کا پیغام بھی پہنچایا کہ یہ تمام تر نعمتیں تمہارے پاس ہیں قدردانی کرو کہ پروردگار نے تمہیں اتنے اچھے پورفضا ماحول کے اندر رکھا ہوا ہے اپنے رب کا رزق بھی استعمال کرو اور ساتھی ساتھ شکریہ پروردگار استعمال کرو بلدتن تیبہ پاک و پاکیزہ شہر ہے و ربن غفور اور پالنے والا خدا بھی وہ ہے جو مغفرت کرنے والا ہے یعنی ایک طرف تمہیں اتنا اچھا ماحول ملا ہوا ہے بہت آئیڈیل کے کلائمیٹ ہے ایک آئیڈیل لوکیشن ہے تمہاری اور پھر اس کے بعد تمہارا پروردگار ماف کرنے کے لئے بھی تیار ہے یعنی جو تم سے مطالبے کیے جا رہے ہیں ان مطالبوں کو پورا کرتے چلے جاؤ اپنی بندگی کا ثبوت دو اور جہن میں رکھو کہ تمہارا پروردگار اگر کچھ اونچ نہیں چھو گئی تو تمہیں ماف کرنے کے لئے بھی تیار ہے فآرزو تو انہوں نے اعراض کیا یہی جو قوموں کا حال ہو جاتا ہے کہ نعمتوں میں غرق ہونے کے بعد وہ منعم کو نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں فآرزو تو انہوں نے روح گردانی کی فآرسلنا علیہم سائلالعرم تو ہم نے ان کے اوپر سہلاب بھیجا زور و شور کا فآرسلنا علیہم سائلالعرم زور کا سہلاب ان تک پہنچا وبدلناہم بجنتائهم جنتائن زواتائی اکل انخمتن اور ہم نے بدل دیا وہ جو باغات وہاں پر تھے ان کو بدل دیا ایسے باغات سے کہ جن کے اندر بڑا بد مزہ پھل ہوا کرتا تھا وہ اصلن اور جھاؤ کے درق تھے اب یہ جھاؤ کے درق جو ہے یہ لفظ جو ہے ظاہر ہے کہ اتنا معنوس نہیں ہے لیکن اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر بھی جائیں گے گوگل کے اوپر بھی جائیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ لفظ جھاؤ باقاعدہ استعمال ہوتا ہے اور اسی کا انگریزی ٹرانسلیشن تیمارسک تی ای 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 آر آئی ای ایس کے اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ایمیجز بھی آپ کو مل جائیں گے کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے وضعیت کیا ہوتی ہے اس کی شکل کیسی ہے لیکن بہرحال خلاص ایک کلم یہ ہے کہ بد مزہ ایک کڑوی گھانس وہاں پر اگا دی گئی اور ایسے درک کے جو کوئی بہت مفید درک نہیں تھے جاؤ کے درک ایسے ہی ہوتے ہیں وشائع من صدرن قلیل اور کچھ بیری کے درک جو کچھ فائدہ مند آپ کہہ لیجئے لیکن یہ کہ جو اصل جو ان کے لیے ایک ماحول سا بن گیا تھا جو بہت ہی اٹریکٹر تھا جس میں چام تھا بہت زیادہ اس کے اندر کشش تھی وہ سب ختم ہو کر رہ گیا یہ ان کی سزا ہے ان کے کفر کی وجہ سے یعنی یہ جو ہم نے ان کو سزا دی یہ بدلہ جو ان کو دیا تو ان کے اس کفر کی وجہ سے اور کیا ہم اس طرح کی سزا کفران نعمت کرنے والوں کے سوا بھی کسی کو دیا کرتے ہیں یعنی اب اس کے اندر پالیسی ہے پروردگار عالم کی اب اگر آپ غور کریں اور اس کو لنک کریں سورہ ابراہیم کی اس آیت کے ساتھ لائن شکرتم لازیدنکم کہ اگر تم شکر نعمت ادا کرو گے ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم حتمان اس میں اضافہ کر دیں گے لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا لائن گفرتم انہا عذابی لشدید تو پھر ہمارا عذاب بڑا شدید ہے وہ پھر جب ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو وہ قوم سبا جیسی قوم بن جائے کرتی ہے اور اس جیسا حال ہو جائے کرتا ہے تو اس میں پروردگار عالم نے اپنی پولیسی بیان کی ہے کہ ہم اسی طرح سے ناشکرے لوگوں کے ساتھ برطاؤ کیا کرتے ہیں وَجَأَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَا اور ہم نے ان کے اور اس بستی کے درمیان اللہ تی بارک نفیہا کہ جس کو ہم نے مبارک بنایا تھا اب وہ بستی کوئی بھی ہو یعنی اتنا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ تاجر مزاج برادری تھی سبا کے لوگ جو بزنس کرتے تھے اپنے کاروبار کیا کرتے تھے تو ان کا سفر ہوتا تھا تو ایک اور بستی کہ جس کی یہاں تعبیر پروردگار عالم نے اس طرح سے کی ہے کہ ہم نے اس کو مبارک قرار دیا تو ممکن ہے کہ ٹریڈ وغیرہ کے لئے وہ لوگ وہاں پر فریکوئنٹلی جائے کرتے ہوں مفسرین نے اس حوالے سے سنعا کا نام لیا ہے کہ جو خود یمن کا علاقہ تھا اور ایک اور علاقہ کا بھی نام لیا ہے معارب وہ بھی غالباً یمن ہی کے اندر تھا تفسیر نامونہ کے اندر اس حوالے سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بحث کی ہے اور اسی خول کو ترجیح دی ہے کہ یہ لوگ سبا سے یہاں سنعا یا معارب تک جائے کرتے تھے اور واپس آیا کرتے تھے اور اس جگہ پر برکتیں تھیں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے اٹریکشن تھی کہ وہاں پر وہ اپنا کاروبار کرنے کے لئے جائے کرتے تھے چیزیں لینا ہے بیچنا ہے کچھ وہاں پر بیچا کچھ وہاں سے لیا کسی اور جگہ بیچا تو یہ ان کی ٹریبلنگ وہاں پر ہوا کرتی تھی پروردگار عالم اب اپنے احسان کو مزید بہن کر رہا ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پروردگار عالم نے ان کی بودھ و باش کی بات کی جہاں پر وہ رہتے تھے اس کی بات کی وہاں پر جس طرح کے درخت تھے باغات تھے ان کا ذکر کیا یہ بھی بتا دیا زمینن کہ ان کے اوپر عذاب آیا تو کیا ہوا مگر اس سے پہلے ایک عذاب آتا ان کے لیے جو ٹریبلنگ کی جو سہولتیں تھیں ان کی حوالت یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک تو جس جگہ وہ لوگ جھائے کرتے تھے وہ جگہ بابرکت تھی بارک نفیہ قورن زاہرہ ہم نے کیا کیا ہم نے ان کے اور اس جگہ کے درمیان ایسی بستیاں رکھیں آباد کر دیں کہ جو مسلسل تھی یعنی وہ بستیاں اس طرح سے ریگولر انٹرویلز کے ساتھ آتی تھی کہ فاصلہ محسوس نہیں ہوتا تھا یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ درمیان میں بڑے بڑے پیچز آ جائیں کہ جس میں آبادیاں نہ ہو تو پھر انسان خطروں کا سامنا کرتا ہے امن و امان جو ہے رزق پر آ جاتا ہے ایک انسان اس پر پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا پانی اگر ختم ہو گیا تو مجھے کیا کرنا ہے میرا کھانا ختم ہو گیا تو مجھے کہاں سے حاصل ہوگا لیکن اگر ریگولر انٹرویلز کے اوپر اس طرح سے بستیاں آباد ہوں تو اگر ایک انسان ہے وہ سفر کر رہا ہے تو نہ اسے قافلوں میں سفر کرنے کی ضرورت ہے نہ مسلح افراد ساتھ لینے کی ضرورت ہے اور اگر کہیں پر کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے تو بستی بس آنے والی ہے تو وہاں سے وہ چیز لے لیں گے یہ ایک بڑی سہولت ہو جاتی ہے سفر کرنے میں تو پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی ہم نے مسلسل آبادیوں کو آباد کر دیا وقدرنا فیہ سیر اور اس کے اندر ان کے لئے عام دورف رکھی سیرو فیہ کہ سیر کرو اس میں لیالیا و ایاما آمینینا راتوں میں بھی اور دنوں میں بھی اور پورے اتمنان کے ساتھ خاص طور پر جو راتوں کا سفر ہوتا تھا آج بھی سیف نہیں ہوتا اتنا زیادہ لیکن بہرحال اُس زمانے میں تو راتوں میں اور خطرہ بڑھ جائے کرتا تھا لیکن ان کے لئے یہ عام دورف اتنی ایزی ہو گئی تھی اب ان بدبختوں کی دعا دیکھئے انہوں نے کیا دعا مانگی فقالو تو ان لوگوں نے کہا ربنا اے ہمارے پالنے والے باعد بینا اسفارنا ہمارے یہ جو سفر ہیں ان میں فاصلہ ڈال دے ان میں فاصلے قرار دے دے لمبے سفر ہوں یعنی اس کے اندر یہ جو فریکوینٹلی جو بستیں آتی ہیں یہ نہ ہو ہمارے لئے ان فاصلوں کے اندر اضافہ ہو جائے وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اب اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ خامہ خانہ اپنے پیر پر کل ہڑی مارنا ایک ہے کوئی خاص وجہ سے امتحان پروردگار کی طرف سے ہو اور ایک ہے کہ انسان اس نعمت کو جو پروردگار عالم نے دی ہے خامہ خانہ ختم کر دے یا ختم کروانے کی دعا مانگے تو یہ بہت بڑا کفرانے نعمت ہے پروردگار عالم کی طرف سے جو نعمت ملی ہوئی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے منعم کی طرف توجہ ہو نہ جائے کہ اس طرح کی بے تکی دعا انسان مانمتا چلا جائے اب یہ انہوں نے دعا کیوں مانگی اس حوالے سے مفسرین نے باتیں کی ہیں ایک بات یہ کی ہے کہ جس طرح سے وہ بے تکی دعا بنی اسرائیل کی تھی کہ منو سلوہ مل رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کو پیاز اور لہسن وغیرہ چاہیے اس طرح کی دعا ان کی تھی کہ بھی ہم چینج چاہتے ہیں اس چینج کے چکر میں انہوں نے اس نعمت کی قدر کو نہیں پہچانا اور ایک اور دوسرا قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہاں جو غریب افراد تھے ان لوگوں کو اس طرح سے آسانی سے سفر کرتے ہوئے دیکھ کر پیسے والوں نے یہ دعا مانگی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح اور یہ بلکل ایک ہی پیچ پر آگئے اور ایک ہی لیول پر آگئے کہ ہم بھی آسانی سے سفر کرتے ہیں اور یہ بھی بڑے آسانی سے سفر کر لیتے ہیں تو کچھ تو فرق ہونا چاہیے ہم پیسے والے ہیں تو ہمارا سفر تو سہولت کے ساتھ ہو اور اگر وہ فاصلہ بھی اگر ہوا تو ہمارے لئے کوئی ایشیو نہیں ہے ہم تو اپنا سامان وغیرہ ساتھ لے کر کیری کر کے سفر کر سکتے ہیں ان غریبوں کا جو سفر ہے وہ اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے مگر جب انہوں نے اس طرح کی دعا مانگی تو پروردگار فرماتا ہے وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَةً تو ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا ایک داستان بنا دیا وَمَزَّقْنَهُمْ كُلَّمُ مَزَّق اور ہم نے ان کے پرکچے اڑھا کر رکھ دئیے وہ کیسے کیا وہ پیچھے بات آ چکی کہ ان کے لئے سہلاب نے آ کر ان کے یہاں تباہی مچا دی اور جو وہاں پر باغات تھے ان باغات کا بلکل معاملہ ہی بدل کر رہ گیا اِنَّ فِذَلَكَ لَآَيَاتٍ لِكُلِّ سَبْبَارٍ شَكُورٍ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لئے اور شکر کرنے والے کے لئے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا جب اس طرح کے واقعات کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ نعمتیں پروردگار کی طرف سے ہیں ان پر شکر ہونا چاہیے اور اگر کبھی کسی موقع پر کوئی تنگی ہو تو اس پر صبر بھی کرنا چاہیے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ زَنَّهُ اور ان کے باب میں ابلیس نے اپنے زن کو سچا ثابت کر دیا جو اس نے کہا تھا کہ میں گمراہ کر دوں گا ان سب کو سوائے چند افراد کے جو مخلصین ہوں گے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا جو اعلان تھا وہ زنی تھا ایک گمان کے اوپر تھا اور اس نے اس کیس کے اندر اسے سچ ثابت کر دیا پتباؤ ہو تو ان لوگوں نے اس کی اتبا کی اِلَّا فَرِقَمْ مِنَ الْمُومِنِينَ ہا ایک چھوٹا گروہ مومنین کا تھا وہ ابلیس کی باتوں میں نہیں آیا وَمَا كَانَ دَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْتَانِينَ اور ظاہر ہے کہ ابلیس کو ان کے اوپر کسی قسم کا زور زبردستی والا معاملہ نہیں تھا کہ وہ کان سے پکڑ کر زبردستی ان کو گمرا کر دیتا ہاں بس یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے مِمْمَنْ هُوَ مِنْحَا فِي شَكِّن ان کے مقابلے میں جو آخرت کے حوالے سے شک میں مبتلا ہے یعنی ابلیس زبردستی نہیں کر سکتا تھا ایکسپلوائٹ کر سکتا تھا وہ اس نے کیا اس کا کام تھا رنگینی دنیا کو ایکسپلوائٹ کرنا وہ اس نے کیا یہ لوگ اس کی باتوں میں آگئے ہمیں تو پتا تھا مگر یہ علم پروردگار یعنی ان کو ایکسپوس کرنا ان کو ظاہر کرنا کہ ظاہر ہو جائے کہ کون ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کون ہیں جو اس میں شک رکھتے ہیں وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلَّ شَائِنْ حَفِيظ اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے قُلْ اے حبیب کہہ دیجئے اُدْءُ الَّذِي زَامْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ پکارو ان کو جن کو تم سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں جس کو تم سمجھتے ہو پکار لو جس کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو پکار لو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے لَا يَمْلِكُونَ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ فِي سَمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وہ نہیں قدرت رکھتے ایک ذرے بھر پر بھی آسمانوں میں اور نہ زمین میں خدا خدا ہے وہ وحد اولہ شریک ہے اس کے مقابلے پر کوئی بھی نہیں ہو سکتا وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكِنْ اور نہیں ان دونوں میں کچھ شرکت ہے ان کی وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا فِيهِمَا یعنی نہ آسمانوں میں نہ زمین میں مَا لَهُمْ نَهِمْ نَهِمْ مِنْ شِرْكِنْ ذرا سے بھی شراکت وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ زَحِیرِ اور نہیں ان کا ان میں سے کوئی مددگار پروردگار عالم کی مقابلے پر کوئی بھی نہیں ہو سکتا نہ مالک ہونے کے اعتبار سے نہ کسی اور اعتبار سے خدا ہی کسی کو اگر کوئی کام دے وہ الگ بات ہے وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں وہ وسیلے ہو سکتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوں گے خدا کی مقابلے پر نعوذ باللہ منزلک نہیں ہو سکتے یہ آیت نمبر بائیس جس پر یہ صفحہ الحمدللہ مکمل ہوا پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور بعد اس قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ